ایف سی این نیو سٹوڈیو سے میں ہوں شیعہ سین یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز اور میں ہوں محمد شفیق آباسی بولیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں خبر شامل کرتے ہیں منچسٹر سے فاروق احمد شیمہ کا کہنا ہے قادر زلانی اسلامی سینٹر منچسٹر میں بیسی سالانہ جشنی اجمیراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظ کے نکار کیا گیا جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ محمد طیب ہزاروی صاحب کا ہوا تلافت قرآن پاک حافظ کاری جاوید اکترچشتی صاحب نے کی نات خوام سید الطاف حسین شاہ قاسمی حافظ عمران رضا چشتی گولوری الحاش تاریخ بیگ صاحب سید زشان حیدر شاہ صاحب حافظ قاضی نمان طاہر صاحب صوفی محمد حسین تاریخ صاحب نے آکر دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیانات کا نظرانہ پیش کیا نکابت حافظ مقدس جلیل صاحب نے کی میخل کی صدارت حضرت علامہ صاحب زادہ احمد وقار بیک قادری صاحب نے کی حضرت علامہ عظیم جی حافظ فیاض رسول صاحب استاد محمد صفدر ملک عظیم چودری نصیر احمد صاحب والی صاحب محمد افضل فاروق احمد چیمہ سید عبد الرحمن شاہ محمد یوسف قادری محمد اشرف گوجر اکیل فاروق کینگڈم والے محمد اقبال صدیقی محمد صفدر بلوچ غلام مصطفی مغل وسیم چودری سید عبد الرحمن شاہ خان حاجی محمد مظہر جاوید چاچا نصیر شوکت مہدی صاحب محمد آصف محمد شبیر محمد ندیم ملک شبیر صاحب غلام جلانی قیانی راجہ زہیر قیانی سازد محمود تارے خیرولہ خان حاجی ارفان علی آمیر چودری نے میز بانی کے فرائز انجام دیئے اور خصوصی لنگر محفل کی آخر میں فاروق اکیل کینگڈم والوں کی طرف سے پیش کیا گیا دیکھتے رہے ایف سی این نیوز فاروق احمد چیما منچسٹر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں تیر ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں ربیو روال شریف میں الحمدللہ پورے برطانیہ میں اس وقت ہر جگہ رولتے ہیں محافل کا انکاد ہو رہا ہے مساجد میں گھروں میں کیمنٹیو سنٹر میں اور اس میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں جو نوجوان ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ان محافل میں ان پرورانز میں جو جوان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے آج اسی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اسی کڑی کی ایک جو چل رہا ہے یہ متواتر سے جو پروگرام چاہ رہے ہیں آج الحمدللہ قادریہ جیلانی لانگ سین نبی بہت خوبصورت جس نید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں پروگرام ہوا جس میں کافی تعداد میں نوجوانوں نے بچوں نے بڑوں نے شرکت کی اور اللہ تعالی سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے ولادت باسعادت آقای سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہت سرائی یہ امت مسلمہ کیلئے خیر کا ذریعہ ہے تمام ینگسٹرز کو اور والدین کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو ہیں ان کو عام کریں قادریہ جلانیہ اسلامی سنٹر میں عید مراد النبی کی محفل بہت اچھی اور اللہ تعالی ایسے محفلیں ہر کسی کو نصیب فرمائے اور یہاں پر اتنی اچھی محفل ہوئی ہے جتنے بچے حضورات شریف لائے ہیں میں ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں ایک ہی صرف ہے کہ علامہ صاحب بیگ کے بیٹے مقار بیگ صاحب جو ہیں ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی ان کو صحیح دے اور ہمارے محفل کے روان دوان اتنی پبلک آئی ہے آج ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ جو سکورٹی ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے قادریہ جلانیہ کے جتنے بلینٹیر ہیں انہوں نے بڑے بڑی نینت کے ساتھ سابر انتظام کیا ہے الحمدللہ آج قادریہ جلانیہ اسلامی سنٹر منچسٹر میں بہترین محفل ملاد تینکات کیا گیا یوکے بھر میں دنیا بھر میں جس طرح ماہر ابیالول میں آقا قریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے محفل منقت کی جاتی ہیں جس میں عوام الناس علماء اکرام اور ناتخان سے شیلی لسان شرکت فرما کر اپنے اور دوسرے حباب کا قلوب و ذہان کو منور موتر فرماتے ہیں اللہ کریم ہمیں اسی طرح قریم علیہ السلام کی یاد سے اپنے دلوں کو منور فرمانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں